اتا کرے تشانے کریمی کا صدقہ اتا کرے تشانے کریمی کا صدقہ دلازِ الٰہی رہیمی کا صدقہ نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے نہ مانگوں گی تجھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کی نسبان لیلہ حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں کیسے ہیں ویورز آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھک ٹھک ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح خوش باش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب میں نہیں کیا اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو انہیں لائک ضرور کیجئے اور مجھے فیڈ بیک یعنی کامٹ ضرور دیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تو آپ کا جنہوں نے میری ویڈیو کو لائک کیا کامٹ کیا اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا اور میرے سبسکرائبرز کا بہت بہت شکریا تو ویورز آج جو میں آپ سے وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ آپ کسی بھی ایک مقصد کے لیے کر سکتے ہیں اب مجھ سے کچھ لوگوں نے شادی یعنی رشتے کے حوالے سے بات کی کہ وہ لڑکیوں یا لڑکوں کے رشتوں کے لیے مجھے وظیفہ بتائیں اور کسی نے دشمن کے لیے کرنا ہے یا کسی نے جائز محبت کے لیے کرنا ہے کوئی بھی ایک مقصد آپ کی زندگی کا ہے جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ میں کسی بھی ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے لے کر آئیں اور یہ میرا ذاتی آزمایا ہوا وظیفہ ہے اور مجھے جب بھی کوئی ایک حاجت ہوتی ہے یعنی کوئی ایک خواہش یا کوئی ایک مقصد میرا ہوتا ہے تو میں یہ وظیفہ نہیں کرتی ہوں اور میرا وہ مسئلہ جو ہے یا میری وہ پریشانی یا جس مقصد کے لیے میں یہ وظیفہ کرتی ہوں وہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جاتا ہے تو اسی لئے میں نے سوچا ہے کہ آج آپ کے ساتھ یہ وظیفہ ضرور شیئر کیا جائے یہ بہت یاسمتہ وظیفہ ہے اور آپ لوگ کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کا جو بھی ایک مقصد ہوگا لیکن کسی ایک مقصد کے لیے نہیں کرنا ہے ایک وقت نہیں یعنی ایک مقصد رکھنا ہے تو آپ کا وہ مقصد ضرور پورا ہو جائے گا تو چیلنج بیرز آپ وظیفہ کی طرف چلتے ہیں یہ وظیفہ آپ نے جمعے کے دن کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کسی اور دن یہ وظیفہ نہیں کریں گے آپ صرف جمعے کے دن کی وظیفہ کریں گے اور جمعے میں جمعے کو آپ نے اثر سے مغرب کے دوران اس وظیفے کو کرنا ہے آپ نے پہلے اثر کی نماز پڑھنی ہے اثر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جو دعا مانگنی ہے آپ مانگیں اور وظیفہ کا جو دورانیاں ہے وہ کم از کم آپ کا ون این ہاف آر یعنی ڈیڑھ گھنٹے کا ہونا چاہئے آپ ڈیڑھ گھنٹے اس وظیفے کو کم از کم لازمی کریں آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ اثر سے مغرب کے دوران کب یہ وظیفہ شروع کریں گے تو آپ نے آپ کا ڈیڑھ گھنٹا پورا ہو جائے گا اور اثر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے بات بالکل نہیں کرنی جب آپ نے اس وظیفے کو کرنے کی نیت ہے نیت ہے آپ کی یعنی کہ یہ وظیفہ آپ نے جس دن کرنا ہے یعنی جس جمعے کو آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اس جمعے کو آپ نے اثر کی نماز پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے بھی اس وظیفے کو کرنا ہے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گیارہ مرتبہ دروشیف پڑھ لینا ہے درود ابراہیمی بھی آپ نے پڑھنا ہے گیارہ بارہ دروشیف پڑھیں اور دروشیف پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے آپ شروع میں بھی دعا کر لیں کہ آپ اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ شروع کرنے لگے ہیں اور کہ جب آپ کی وظیف وہ پورا جس وقت یعنی مغرب کی اضان ہو جائے وہ صورت آپ کی وظیفہ چھوڑ دیں اور اس ٹائم آپ دروشیف کیارہ بار پڑھ کے اپنے اس خاص مقصد کو تو بہت ہی آجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کیجئے اور پھر مغرب کی نماز ادا کر کے تو آپ پھر کسی سے بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اثر سے مغرب کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے آپ نے یا اللہ ہوں یا رحمانو یا رحموں یہ تین اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جن کا آپ نے unlimited ویڈ کرنا ہے uncountable ویڈ کرنا ہے یعنی کہ اس کو آپ نے ویڈ کرنا ہے بغیر counting کے اس کی کوئی گنتی نہیں ہے لگاتار آپ نے بس پڑھتے رہنا ہے یا اللہ ہوں یا رحمانو یا رحموں اور اثر سے مغرب کے دوران کم از کام آپ کو ڈیٹھ ہنٹا اس ان تین ناموں کا اللہ کی ان تین ناموں کا ویڈ کرنا ہے یا اللہ ہوں یا رحمانو یا رحموں اپنے اس مقصد کو دل میں ذہن میں رکھتے ہوئے جس مقصد کے لئے آپ کر رہے ہیں تو جب آپ کی جب آپ مغرب کی نماز ازان ہو جائے تو پھر آپ یہ ویڈ چھوڑ کر گیارہ بار درشی پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنی اس خاص مقصد کی دعا کیجئے جس مقصد کے لئے آپ نے اس وزیفے کو پڑا تھا اور یہ جو یا اللہ ہوں یا رحمانو یا رحموں کا وزیفہ ہے یہ آپ نے لگاتار تین جمعے کو کرنا ہے یعنی کہ صرف جمعہ کے روز ہی کرنا ہے اور لگاتار تین جمعے آنے چاہئے ناغر نہیں ہونا چاہئے اور خواتین ایسے موقع پر شروع کریں جب انہیں لگے کہ اب وہ اپنے مقصود ایام سے فارغ ہو گئے ہیں اس کے بعد جو جمعہ آئے گا اس جمعے کو وہ یہ وزیفہ شروع کریں تاکہ ان کے لگاتار تین جمعے آ سکیں اگر جمعہ جمعے مطلب تین جمعے لگاتار نہیں آتے ہیں تو پھر آپ کو وزیفہ نئے سی رشت شروع کرنا پڑے گا اس لئے لگاتار تین جمعے ہی یہ وزیفہ کیا جائے گا اس مقصد کے لئے اسی ایک مقصد کے لئے اور آپ یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ جس مقصد کے لئے بھی آپ اس وزیفے کو کریں گے وہ مقصد آپ کو ضرور 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 آپ کا خودہ ہوتا یہ میرا بار 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 کا آزمائیہ و وزیفہ ہے میں نے جتنی بار بھی کیا اور جس مقصد کے لئے بھی کیا میں نے اس مقصد کو فورا پایا اور اس وزیفے کو کرنے سے میں آپ کو اس کی خاصیت بتا دیتی ہوں یہ اللہ کے بہت ہی پاک نام ہے بہت بہت برکت نام ہے اور کوئی بھی انکویز کر کے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے اور دعا کی قبولیت کا جو ہے وہ وقت دو جمعوں کے بعد ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی آپ سب پورا ہو جائے گا اور آپ کو تیسرے جمعوں لیکن آپ کو تینوں جمعوں پورے کرنے ہوگے دعا تو آپ کی دو جمعوں کے بعد بھی قبول ہو جائے گی لیکن آپ کو تین جمعے جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں اور اگر آپ اپنی محبت کے لئے کرنا چاہ رہے ہیں یہ وظیفہ کہ آپ کسی شخص کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے یا چاہتی ہیں تو آپ کی محبت وہ بھی آپ مل جائے گی آپ شک کر دیکھ لیں آپ کی محبت بھی مل جائے گی شادی کا مطلب ہے پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اسی جگہ شادی بھی ہو جائے گی یا اگر آپ رشتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ویسے ہی آپ کو رشتہ نہیں مل رہی تو رشتہ بھی تیع ہو جائے گا یا اگر سوڈنٹ اپنی امتحان میں کامیابی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کامیابی ضرور مل جائے گی اور جو بھی آپ کی لائف کا مقصد ہے تو موکری بھی مل جائے گی آپ کا ہر مقصد ہر مقصد اس ایک وظیفے سے پورا ہو جائے گا آپ نے تین جمعے لگاتار یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ اپنے مقصد کو ضرور پالیں گے سمالے گے آپ دو جنہوں کے بعد ہی مراد حاصل ہو گئی ہے مقصد میں کامیابی مل گئی ہے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے اور اگر آج کے مجھے اچھی لگی ہے تو آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور مجھے کامیٹ ضرور کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے نئی بڑھ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اتا کرے خوشانے کریمی کا صدقہ اتا کرے خوشانے کریمی کا صدقہ موسیقی